پاکستان پیپس پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کی اکتیسویں برسی کے موقع پر کراچی آرٹس کانسل میں ان کی یادگار تصویر کی نمائش کا احتمام کیا گیا ہے نمائش میں موجود تمام فنپارے زلفکار علی بھٹو کی زندگی کے مختلف حصوں کی انگنت جادیں دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں فنپاروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مصوروں نے زلفکار علی بھٹو کے بارے میں مکمل تحقیق کے بعد اپنے کام کو پیش کیا ہے نمائش کے فنپارے اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ زلفکار علی بھٹو کی ساری زندگی جمہوریت کے لیے جدو جہد کرتے گزری ہے پیپل پارٹی سروائیو کر رہی ہے میرا خیال ہے یہ بنیاد بھٹو صاحب نے ہی رکھی تھی اور یہ ہماری میں پھر دوبارہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان جو ہے لیڈرشپ سے محروم ہے اور بھٹو صاحب کے بعد اس لیول کا پاکستان میں کوئی اور لیڈر پیدا نہیں ہوا بھٹو صاحب کے شخصیت میں ایک کرشمہ تھا وہ ایک بہت ہی اس ملک کے اندر اگر کوئی لیڈر پیدا ہوا تو اسے جنیون لیڈر اگر میں کہوں گا تو وہ بھٹو صاحب کو کہوں گا وہ جو بات کرتے تھے اس پیار جاتے تھے ڈیموگریسی اگر صحیح معنیوں میں چلی کبھی اس کنٹری کے اندر تو وہ بھٹو صاحب کی دور میں چلی نمائش میں رکھی گئی تصاویر میں زلفکار علی بھٹو کے اسلام سے متعلق خیالات کو بھی واضح کیا گیا ہے صویر سے بھٹو کی بیرونے ملک اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ان کی جو تعلقات تھے بین القبامی سطح پر وہ لیبیا ہو سعودی عرب ہو میڈل ایزٹ ہو وہ ایکوالی پہ جانے جاتے تھے اور جب ان پر مقدمہ چلا تو ان تمام ممالک نے یہ پرزور اس میں سفارش کی تھی اور بلکہ وہ یہاں وزٹ بھی کیا تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دی جائے وہ اسلامی سمیٹ بھٹو صاحب کی ایک ایسا کارنامہ تھا کہ جو اس کنٹری میں دوسری دنیا کے لوگوں کو بھٹو صاحب کا دشمن بنا دیا تھا جس نے اور اس اسلامی سمیٹ کی ایک خاصیت یہ تھی کہ نہ صرف وہ اسلامی سمیٹ کا محبوبی تھی بلکہ بھٹو صاحب نے ایک تاثر دیا تھا کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ یک جا ہو جائے اور آج جو ہم ایٹمی طاقت کلاتے ہیں میرا خیال میں یہ ان کی بھٹو صاحب کی سوچ کر نتیجہ ہے پھر وہ حیات رہتے ہیں اور انہیں اور محکم ملتا تو آج اسلامی ممالک بہت پاورفل ممالک ہوتے ہیں مصوری کے فنپاروں کی نمائش کا مقصد ذلفکار علی بھٹو کی سیاسی اور ذاتی زندگی کو اجاگر کرنا ہے اور یہ مقصد مصوروں نے انتہائی شاندار انداز میں حاصل کیا ہے کیمرامین خلیل عادل کے ساتھ جعوید اقبال چودری وقت نیوز کراچی